کہانی کی شروعات میں ہمیں بارٹیس نام کے ایک شہر کے بارے میں بتایا جاتا ہے جہاں کے لوگ ہر سمیں خوش رہا کرتے تھے بارٹیس کے لوگوں کا ماننا تھا کہ لائب میں کچھ بھی پوسیبل ہے اور ان کی اسی سکراتمک سوچ کی وجہ سے بارٹیس کسی جادوی شہر کی طرح لگتا تھا جہاں پر چاروں طرف خوشیاں خوشیاں تھی لیکن جلدی سب کچھ بدلنے والا تھا لمبے سمیں تک چلے ایک یودہ کے بعد بارٹیس کے لوگوں نے وشواش کرنا بند کر دیا جسے بارٹیس میں کچھ بھی جادوی اور ممکن لگنا بند ہو گیا اس کے بعد بارٹیس کے آسمان میں ایک عجیب سے بادل چھا گئے جو نہ تو کبھی برستے تھے اور نہ ہی اٹھتے تھے بارٹیس میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی اور کبھی جادوی لگنے والا شہر ایک ویران اور دکھی شہر میں بدل گیا اس کے بعد ہم پیٹر نام کے ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جو ایک انات لڑکا تھا اور اسے ویلنا نام کا ایک ریٹائر فوجی پال رہا ہے ویلنا پیٹر کو باقی بچوں کے ساتھ باہر نہیں کھیلنے دیتا تھا کیا کہ اس کا مانا تھا کہ دنیا بہت جالیم ہے اور وہ پیٹر کو بھی امنی طرح ایک فوجی بنانا چاہتا تھا تاکہ پیٹر اس جالیم دنیا میں سروائیو کر سکے اب ویلنا پیٹر کو روچ کی طرح ایک سکھا دے کر دکان سے ایک چھوٹی مشلی اور پرانے بریٹ لانے کے لیے کہتا ہے کیا کہ ویلنا کا مانا تھا کہ پرانے بریٹ کو کھانے سے دات مجبوط ہوتے ہیں اور وہیں چھوٹی مشلی کو کھانے سے پیٹر بکھا رہنا سکھے گا جو ایک جوان کے لیے بہت جوری ہے ویلنا سے سکھا لے کر پیٹر پرانے بریٹ اور چھوٹی مشلی کھائیدنے کے لیے مارکٹ میں آ جاتا ہے اور جب شوپ کی پر پیٹر کو ایک بڑی سی مشلی دکھاتا ہے تو پیٹر اسے لینے سے ساف سامنا کر دیتا ہے کیونکہ ویلنا کو صرف چھوٹی مشلی چاہیے تھی اس کے بعد شوپ کی پر پیٹر کو ایک چھوٹی مشلی دکھاتا ہے لیکن اس سے پہلے کی پیٹر اس چھوٹی مشلی کو شوپ کی پر سے کھریتا اس سے ایک سائے کی لولا ٹکرا جاتا ہے جس سے پیٹر کا سکھا نیچے گھر جاتا ہے اور پیٹر اپنے سکھا کا پیچھا کرتے ہوئے ایک ریٹ کیم کے پاس پہنچ جاتا ہے جس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ ایک سکھے کے بدلے کسی انسان کے دماغ میں آنے والے ایک سوال کا جواب دیا جاتا ہے پیٹر یہ دیکھ کر واپس جانے لگتا ہے کیونکہ اس کے پاس صرف ایک ہی سکھا تھا جس یوں اس طرح برباد نہیں کر سکتا تھا لیکن پیٹر یہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ اس کی چھوٹی بین جندہ ہے یا نہیں اسی لئے اور کیمپ کے اندر آ جاتا ہے جہاں پر اسے ایک لیڈی ملتی ہے جو پیٹر کا ہاتھ دیکھ کر اسے بتاتی ہے کہ اس کی چھوٹی بین ابھی بھی جندہ ہے پیٹر یہ سنگا پوری طرح سے ایران ہو جاتا ہے اور اس لیڈی کو اپنے بچون کی کہانی سناتا ہے کہ کس پرکار اس نے اپنی چھوٹی بین کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا تھا اور اسے اچھی طرح سے یاد ہے کہ وہ جندہ تھی لیکن ملنا اسے کہہتا ہے کہ اس کی ماں اور چھوٹی بین اس کے بچون میں ہی ماری گئی تھی اس لیڈی کو بھی آشے جنک روپ سے پیٹر کے بچون کی ساری باتیں بتاتی اور وہ پیٹر سے بولتی ہے کہ تمہارے پاس صرف اے کی سکھا ہے اس لیے جو بھی سوال پوچھنا سوچ سمجھ کر پوچھنا پیٹر اپنے سکھے کے بدلے اس لیڈی سے بوچھتا ہے کہ میں اپنی چھوٹی بین کو کیسے ڈونڈوں اس پر وہ لیڈی پیٹر کو بتاتی ہے کہ الیفین کا پیچھا کرو پیٹر یہ سنگا پوری طرح سہران تھا اور اس لیڈی سے بوچھتا ہے کہ کیسا جواب ہے ایلیفین کا پیچھا کرنے سے مجھے میری بہن کیسے ملے گی اور ہمارے ٹاؤن میں تو کوئی ایلیفین بھی نہیں ہے اس پر وہ لیڈی پیٹر کو بولتی ہے کہ تمہاری پروبلم ہے اس کے بعد پیٹر واپس آ جاتا ہے اور اب کیوں کہ اس نے سکھے کو اپنے سوال کا جواب جاننے کے لیے اس لیڈی کو دے دیا تھا اس لیے آج انہیں ناشتہ نہیں ملتا ہے جس سے ویلنا پیٹر پر بہت گصہ تھے پیٹر جب ویلنا کو بتاتا ہے کہ اسے جادو گرنی نے بتایا ہے کہ اس کی چھوٹی بہن ابھی بھی جندہ ہے تو ویلنا پیٹر پر گصہ ہوتے ہوئے اسے بتاتے ہیں کہ میں نے تمہاری چھوٹی بہن اور تمہاری ماں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھا تھا اس لیے ان فالتو سوالوں کا جواب ڈوننا بند کر دو ویلنا کو لگتا ہے کہ پیٹر اس لیڈی کی جوٹی باتوں پر وشاش کرنے لگا ہے اس لیے پیٹر کو سمجھانے کے لیے وہ اسے اپنی پرانی بک مانگتے ہیں جو ایک سٹوری بک تھی اور اس پر ڈیس میٹ نام لکھا ہوا تھا ویلنا پیٹر کو بتاتا ہے کہ یہ بک اس کے فرین ڈیس میٹ کا ہے جو یود کے دوران اس بک کو پڑھا کرتا تھا اور پریوں کی جوٹی کہانی پڑھنے کی وجہ سے وہ ایک سچا سپائی نہیں بن پا رہا تھا اور اس کے اندر کافی زیادہ ایموشن تھے اس لیے میں نے اس سے یہ بک چورا لیا جس کے بعد وہ سب سے خطرناک اور خوکار فوجی بن کر سامنے آیا پیٹر ویلنا سے پہنچتا ہے کہ یہ سٹوری آپ مجھے کیوں سنا رہے ہیں اس پر ویلنا پیٹر کو بتاتا ہے کہ جہاں پر آرام اور سکھ ہوتا ہے وہاں پر کبھی بھی ایک فوجی نہیں بن سکتا اس لیے تم اس لیڈی کی جھوٹی کہانی پر وشاش کرنا بند کرو اور ویلنا کو اپنے بیلڈنگ کے پاس آلی گلی میں کسی چیز کے ہونے کا احساس ہوتا ہے اور جب وہ دوربین سے دیکھتا ہے تو وہاں پر کچھ بھیلیاں تھی پیٹر ویلنا کو سمجھاتا ہے کہ اسی معمولی بھیلیاں ہے لیکن ویلنا کو پورا وشاش تھا کہ کوئی ان پر نظر رکھ رہا ہے اور یہ بھیلیاں اس وقتی تک پہنچنے کا ایک پیٹرن ہے اس لیے پیٹر کو پریٹ کرنے کے لیے بول کر خود ان بھیلیوں پر نظر رکھتا ہے پیٹر جس بیلڈنگ میں ویلنا کے ساتھ رہتا تھا اس بیلڈنگ کے نیچے آلے فلور پر میشٹر لیو اپنی وائف کے ساتھ رہتے تھے پیٹر کے پریٹ کرنے کی وجہ سے نیچے ان کے کمرے میں دھول آ رہی تھی جس سے انہیں دینر کرنے میں پروبلم ہو رہی تھی میشٹر لیو پیٹر سے پوچھتے ہیں کیا کی راج ہو دینر کے سمیں بھی پریٹ کیوں کر رہا ہے اس لیے پیٹر لیو کو بتاتا ہے کہ میں نے آج کسی کا اس لیڈی کو دے دیا تھا جو مجھے میرے ایک سوال کا صحیح جاب دینے کا دعویٰ کر رہی تھی اور اس نے مجھے بتایا کہ میری بہن ابھی بھی جندہ ہے اور اسے ڈونڈنے کے لیے میں ایک الیفینٹ کا پیچھا کروں لیکن یہاں پر تو کوئی الیفینٹ ہی نہیں ہے میشٹر لیو کافی زیادہ آشاوادی تھے اور ان کا مانا تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اس لیو پیٹر سے کہتے ہیں کہ اگر سچ میں ایلیفینٹ ہوئی تو پیٹر یہ سن کر ہیران ہو جاتا ہے لیکن تب بھی لیو کی وائف انہیں اندر بنا لیتی ہے لیو اپنی وائف سے پیٹر کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ بچوں کی یہ کیسی جندگی ہے کہ ہر سمیں پریٹ کرتے رہو جس پر لیو کی وائف لیو کو سمجھاتی ہے کہ ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے اگلے سین میں ہم ٹاؤن میں ہو رہے ایک میجک شو کو دیکھتے ہیں لیکن اب کیوں کی بارٹی سواسیوں نے کسی بھی امپوسیبل سے لگنے والے چیز پر وشاش کرنا بند کر دیا تھا اسی لئے کوئی بھی جادوگر کے میجک ٹریک پر نہیں ہس رہا تھا اور جادوگر بھی ایک اچھا جادوگر نہیں تھا کیونکہ اسے اپنے میجک پر کنٹرول نہیں تھا شو برا جاتا دیکھ کر جادوگر بہت دکھی تھا اور ایک ایسے میجک کا یوز کرنے کا فیصلہ کرتا ہے جس کا استعمال اس نے آج سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا جادوگر ایک لیڈی کو اپنے پاس بلاتا ہے اور ایک ایسے میجک کو پرہوم کرتا ہے جسے بارٹی سواسیوں میں ایک بار پھر سے امیت جگائے جا سکتی تھی جس سے وہ واپس سے وشاش کرنا شروع کر دے لیکن جادوگر کا یہ میجک کام نہیں کرتا اور اگلے پر بیلڈنگ کو توڑتی ہوئی ایک جائنٹ ایلیفنٹ وہاں پر آ کر گرتی ہے جس سے سب بھی لوگ ڈر جاتے ہیں اور ادھا ادھا بھاگنے لگتے ہیں اس کے بعد ہم پیٹر کو دیکھتے ہیں جس سے سب نے میں اس کی چھوٹی بہن دکھائی دیتی ہے جس سے وہ کافی جیادہ خوش تھا نین سے جاگنے کے بعد پیٹر سب سے بیلے مارکٹ میں جاتا ہے کیونکہ وہ اس نیڈی سے پوچھنا چاہتا تھا کیونکہ اپنے بہن کو کیسے ڈونڈے کیونکہ ٹاؤن میں تو کوئی بھی ایلیفنٹ نہیں ہے لیکن مارکٹ میں پہنچ کر پیٹر دیکھتا ہے کہ ریٹ کیم وہاں پر نہیں تھا پیٹر آسماس کے لوگوں سے اس ریٹ کیم کے بارے میں پوچھا ہے لیکن کسی کو بھی اس ریٹ کیم کے بارے میں پتا نہیں تھا پیٹر لوگ کو بات کرتے ہوئے سنتا ہے کہ ٹاؤن میں ایک ایلیفنٹ آئی ہے جسے سپایوں نے کیت کر رکھا ہے پیٹر یہ جان کر بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ ٹاؤن میں ایلیفنٹ کے آنے کا مطلب تھا کہ جادوگرنی صحیح بول رہی تھی اور اس کی چھوٹی بین جندہ ہے راستے میں پیٹر کو مچٹر لیو ملتے ہیں جن کو پیٹر ٹاؤن میں ایلیفنٹ کے آنے والی بات بتاتا ہے لیو پیٹر کو وشاش جلاتے ہیں کیونکہ ایلیفنٹ کو ایسے چھوڑانے میں پیٹر کی مدد کریں گے اس کے بعد پیٹر ویلنا کے پاس جاتا ہے اور نے بتاتا ہے کہ ٹاؤن میں سچ میں ایک ایلیفنٹ آ گئی ہے جس کا مطلب ہے کہ جادوگرنی سچ بول رہی تھی کہ میری بین جندہ ہے لیکن ویلنا کو ابھی بھی پیٹر کی باتوں پر وشاش نہیں تھا اور وہ پیٹر سے کہتا ہے کہ ساری باتیں صرف جھوٹی کہانیاں ہیں لیکن پیٹر کو راج کماری کی باتوں پر پورا وشاش تھا اور وہ ایلیفنٹ کو آجاد کر آ کر اس کی مدد سے اپنی چھوٹی بین کو ڈونا چاہتا تھا اس کے بعد ہم جادوگرنی کو دیکھتے ہیں جو جیل میں بند تھا اور بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ آخر اس کے شو میں وہ ایلیفنٹ کہاں سے آ گئی کیونکہ وہ تو اپنی میجک سے اسٹیج پر بلائے گئی لیڈی کو کچھ کرنے کے لیے فلو کا ایک گلدستہ مانگا رہا تھا اب یہاں پر وہ لیڈی بھی آ جاتی ہے جس کے اوپر ایلیفنٹ آ کر گری تھی جس کی وجہ سے اس لیڈی کے پی ٹوٹ گئے تھے اور وہ اس کے لیے جادوگر کو جمہدار مان رہی تھی حالانکہ جادوگر اس لیڈی کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اپنے میجک سے ایلیفنٹ نہیں بلکہ ایک فلو کا گلدستہ مانگا رہا تھا لیکن وہ لیڈی جادوگر کی باتوں پر وشواش نہیں کرتی اگلے سین میں ہم مشٹر لیو کو دیکھتے جو ٹاؤن کے میر کے پاس پہنچ جاتا ہے جہاں پر اسے پتا چلتا ہے کہ ایلیفنٹ کو باندھ کر رکھا گیا ہے اور میر کے سلاکاروں کا ماننا تھا کہ ایلیفنٹ کو مار دینا چاہیے کیونکہ ٹاؤن کے لیے ایک خطرہ بن سکتی ہے لیو یہ سن کر پوری طرح سے ایران تھا لیے ایک خطرہ ہے اب لیو کو ایلیفنٹ کو آجات کرانے کا ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ راجہ کو ایک پتر لکھتا ہے کیونکہ لیو کو پتا تھا کہ راجہ کو منورنجن دیکھنا بہت پسند ہے اور اب انہیں پتا چلے گا کہ ٹاؤن میں آسمان سے ایک ایلیفنٹ گرنے کی وجہ سے ایک لیڈی کے پیر ٹوٹ گئے ہیں تو ٹاؤن میں جرور آئیں گے اور ہوتا ہے بھی کچھ ایسا ہی ہے لیو کا پتر جب راجہ کے پاس پہنچتا ہے تو اس سمیہوں انسانوں کی ایک فنی فائٹ کو دیکھ کر انجوئے کر رہے تھے انہیں ایلیفنٹ کے بارے میں پتا چلتا ہے تو خود کو بارٹیز میں آ کر ایلیفنٹ کو دیکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں راجہ کے سواگت کے لیے اچھے سے تیاریا کی جاتی ہے اور ٹاؤن کو سجایا جاتا ہے اب راجہ جب بارٹیز میں آتے ہیں تو ایلیفنٹ کو اچھے سے سجا کر راجہ کے سامنے لائے جاتا ہے اور راجہ وشار کا ایلیفنٹ کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں لیکن یہاں پر ایلیفنٹ اگریسیو ہو جاتی ہے جسے دیکھ کر سبھی لوگ ڈھر جاتے ہیں اور سپاہی ایلیفنٹ کو شوٹ کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں لیکن پیٹر سپاہیوں کے سامنے آ کر انہیں ایسا کرنے سے روکتا ہے پیٹر نوٹس کرتا ہے کہ ایلیفنٹ کو سجانے کے لیے اس کے بوڈی کو پینٹ کیا گیا تھا لیکن پینٹ کے آگ میں جانے کی وجہ سے ایلیفنٹ کو کافی زیادہ پروبلم ہو رہی تھی پیٹر ایلیفنٹ کی مد کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایلیفنٹ پیٹر کو دور فینک دیتی ہے یہ دیکھ کر سبھی لوگ ڈھر جاتے ہیں لیکن پیٹر ہاں نہیں مانتا اور ایک بار پھر سے ایلیفنٹ کی مد کرنے کے لیے اس کے پاس جاتا ہے اس بار ایلیفنٹ پیٹر کو اپنے پاس آنے دیتی ہے کیوں کیوں سمجھ گئی تھی کہ پیٹر سے اسے کوئی بھی پروبلم نہیں ہے پیٹر پانی سے بری بارٹی کو ایلیفنٹ کے پاس کر دیتا ہے جس کے بعد ایلیفنٹ پانی کو اپنے اوپر گرہ کر سارے کلر کو ساف کر دیتی ہے اور بلکل نورمل ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر مشٹر لیو اور سبھی لوگ بہت خوش ہوتے ہیں اور پیٹر ہی خوب تاریف کرتے ہیں اب میر پیٹر کے پاس جاتی ہے اور اسے ایلیفنٹ کی دیکھ بال کرنے کے لیے کہتی ہے لیکن پیٹر اسے ساف سامنا کر دیتا ہے اور وہ میر سے ایلیفنٹ کو خود کو دینے کے لیے کہتا ہے کیونکہ ایلیفنٹ کی مدد سے وہ اپنی چھوٹی بین کو ڈھونڈ سکتا تھا میر ایلیفنٹ کو پیٹر کو دینے کے لیے راجی نہیں تھی کہ تب ہی وہاں پر راجہ جاتے ہیں جو پیٹر سے کہتے ہیں کہ اگر وہ ان کے دورہ دیئے گئے تین ٹاسک کو پورا کر لے گا تو اسے ایلیفنٹ دے دی جائے گی راجہ کو لگ رہا تھا کہ پیٹر ایک سوپر انٹیلیجنٹ بچہ ہے تو کیوں نہ اس کو تین مشکل ٹاسک دے کر تھوڑا انجوئی کیا جائے راجہ پیٹر کو پہلا ٹاسک اپنے سب سے پاورفول یودہ کے ساتھ لڑنے کا دیتے ہیں راجہ پیٹر کو اپنے سب سے پاورفول یودہ کے ساتھ لڑنے کے لئے اپنی تلوار دیتے ہیں لیکن راجہ کی تلوار اتنی وجن کی تھی کہ پیٹر کو اسے اٹھانے میں کافی پروبلم ہو رہی تھی تو آخر وہ سب سے پاورفول یودہ کا سامنا کیسے کر سکتا تھا مشٹر لیو پیٹر سے کہتے ہیں کہ تم چندہ مت کرو میں تمہیں تلوار چلانا سکھاؤں گا گھر واپس آک کر مشٹر لیو پیٹر کو تلوار چلانا سکھاتے ہیں تائے کیوں اگلے دن اسی عددہ کا سامنا کر سکے اگلے سین میں ہم پیٹر کی چھوٹی بین ایڈیلی کو دیکھتے ہیں جو سو رہی تھی اور سپنے میں وہ ایڈیلی کو دیکھتی ہے اور اگلے بھل اس کے نیند کھل جاتی ہے اس کے بعد ایڈیلی نن کے پاس آتی ہے اور نے اپنے سپنے کے بارے میں بتاتی ہے دراصل ایڈیلی کو اسی نن نے ایڈوٹ کیا تھا اور ایڈیلی اس نن کے ساتھ ہی رہتی تھی نن ایڈیلی کو سمجھا کر واپس سے سلا دیتی ہے وہیں دوسری تاوی ایڈیلی کو بھی اس کی فیملی کے سب نے آ رہے تھے جس میں وہ دیکھتی ہے کہ اپنے فیملی کے ساتھ بہت خوش تھی لیکن جب اس کے آنکے گھولتی ہے تو وہ خود کو کیت کھانے میں جنجیروں میں بندہ ہوا پاتی ہے جس سے وہ بہت دکھی ہوتی ہے اب یہاں پر پیٹر بھی آ جاتا ہے جو ایڈیفینٹ کے سامنے ایک میب رکھ کر اس سے بتانے کے لئے کہہ تھا کہ اس کی بہن کس جگہ پر ہے لیکن ایڈیفینٹ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا کہ پیٹر اس سے کیا کہہ رہا ہے اور ایڈیفینٹ پیٹر کو ایک سیپ کھانے کے لئے دیتی ہے جس سے پیٹر بہت خوش ہوتا ہے اور پیٹر اور ایڈیفینٹ کے بیچ میں ایک اچھی بونڈنگ بن گئی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے اچھے دوست بن گئے تھے اگلے دن ٹاؤن کے سبھی لوگ پیٹر اور راجہ کے سب سے پاورفل یودہ کے بیچ فائٹ دیکھنے کے لئے کھٹا ہوتے ہیں سب سے زیادہ راجہ اس فائٹ کو دیکھنے کے لئے ایکسائٹیڈ تھے اس کے بعد پیٹر اور سب سے پاورفل یودہ ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں اور اس یودہ کا نام ڈیسمیٹ تھا ڈیسمیٹ کافی زیادہ پاورفل تھا جسے لڑکر پیٹر کبھی بھی جیت نہیں سکتا تھا لیکن یہاں پر پیٹر کو یاد آتا ہے کہ ویلنا نے جس سولجر کی اسٹوری بک چورائی تھی اس کا نام بھی ڈیسمیٹ ہی تھا جو بعد میں سب سے پاورفل یودہ بن گیا تھا اب پیٹر ڈیسمیٹ سے بچ کر بھاگنے لگتا ہے کیوں کیوں کسی طرح ڈیسمیٹ کو اس کے اسٹوری بک واپس لوٹا کر اسے پہلے کی طرح واپس سے نورمل بنا سکے راستے میں پیٹر راجہ کے سینکوں اور ڈیسمیٹ سے بستی ہوئے کسی طرح بہت مشکل سے اس شوپ کی پر کے پاس پہنچ جاتا ہے جہاں سے وہ چھوٹی مشلی کھریدہ کرتا تھا پیٹر شوپ سے ایک بڑی سی مشلی لے کر کسی طرح اپنے گھر پہنچ جاتا ہے لیکن سب سے پہلے وہ اپنے بیڈنگ کے پاس رہنے والی بلیوں کو بڑی مشلی کھانے کے لیے دے دیتا ہے اور جب بلیوں مشلی کھانے کے دوران آپس میں جگڑنے اور شور کرنے لگتی ہے تو بلینا کو لگتا ہے کہ ان پر حملہ ہونے والا ہے اسی لئے وہ اپنی دوربین سے ان بلیوں پر نظر رکھنے لگتے ہیں اور اس موقع کا فائدہ اٹھا کر پیٹر ڈیسمیٹ کی سٹوری بگ لے کر وہاں سے نکل جاتا ہے اور ڈیسمیٹ کے سامنے جا کر اسے اوہ بگ دکھاتا ہے ڈیسمیٹ اس سمیں کافی زیادہ گصے میں تھا اور وہ پیٹر کو مارنے ہی والا تھا کہ تب ہی وہ اپنی سٹوری بگ کو پیچان جاتا ہے اور اسے پا کر بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ بچپن میں ڈیسمیٹ کی موم اسی سٹوری بگ سے اسے کہانیاں سنایا کرتی تھی جس کی وجہ سے ڈیسمیٹ کا اسی سٹوری بگ سے بہت سے یادے جھوڑی ہوئی تھی اب ڈیسمیٹ پیٹر کے سامنے خود کو سینڈر کر دیتا ہے اور اس پر کر پیٹر یہ مقابلہ جیت جاتا ہے یہ دیکھ کر سبھی لوگ بہت خوش ہوتے ہیں اور پیٹر کی تاریف کرتے ہیں راجہ بھی یہ دیکھ کر ہیران تھے اور اب وہ پیٹر کو دوسرا ٹاس دیتے ہیں جس میں پیٹر کو سبھی کے سامنے ہوا میں اُڑنا تھا اس ٹاس کو سن کر سبھی لوگ پوری طرح سے ہیران تھے کیونکہ آج سے کوئی بھی انسان ہوا میں نہیں اُڑ پایا تھا پیٹر اس ٹاس کو بھی ایکسیپٹ کر لیتا ہے کیونکہ وہ ایلیفینٹ کو پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا اگلے سین میں ہم پیٹر کو ایلیفینٹ کے پاس دیکھتے ہیں جہاں پر پیٹر ایلیفینٹ سے بولتا ہے کہ مجھے نہیں بتا کہ کل میں اُڑ پاؤں گا یا نہیں لیکن مجھے پورا وشواش ہے کہ میں جلدی تمہیں اس کیس سے آجات کرالوں گا ایلیفینٹ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کہ پیٹر اسے کیا کہہ رہا ہے ایلیفینٹ کو ایک امید مل رہی تھی کہ جلدی وہ واپس سے اپنے فیمیلی سے مل سکے گی پیٹر ایلیفینٹ کو رانے کی وجہ سے بارٹیس کے لوگوں میں ایک بار پھر سے امیدیں جانگنا شروع ہو گئی تھی کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اور بارٹیس کے لوگوں کے اسی امید اور سکرانتمک سوچ کی وجہ سے اب بارٹیس کے آس پاس میں چھائے عجیب سے بادر لٹنا شروع ہو جاتے اور بارٹیس میں خوشیاں لوٹ رہی تھی اس کے بعد ہم ایڈیلی کو دیکھتے ہیں جسے جب پتا چلتا ہے کہ سیٹی میں ایک ایلیفینٹ آئی ہے تو یہ بات نن کو بتاتی ہے اور ان سے سیٹی میں چل کر اس ایلیفینٹ کو دیکھنے کا ریکویش کرتی ہے نن ایڈیلی کے ساتھ سیٹی میں چلنے کے لیے راجی ہو جاتی ہے جس سے ایڈیلی بہت خوش ہوتی ہے اس کے بعد ہم پیٹر کو دیکھتے ہیں جو اگلے دن سبھی کے سامنے انہیں کے لیے تیاری کر رہا تھا لیکن یہاں پر ویلنا پیٹر کو یہ سب کرنے سے منہ کرتے ہیں کیونکہ ان کا مانا تھا کہ پیٹر کبھی بھی ہوا میں نہیں اڑھ سکتا پیٹر ویلنا کی ایسی باتیں سن کر گصہ ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے کیونکہ اس سمیں اسے ویلنا کی سپورٹ کی جورت تھی لیکن ویلنا پیٹر کا سپورٹ کرنے کی بجائے اس کو یہ سب کرنے سے منہ کر رہے تھے میشٹر لیو جب پیٹر کو گھر سے باہر اکیلے دیکھتا ہے تو اسے اندر بھلا لیتے ہیں اور اسے کھانے کے لیے دیتے ہیں میشٹر لیو کے گھر کھانا کھا کر پیٹر بہت خوش تھا کیونکہ آج اس نے پہلی بار چھوٹی مشلی اور پرانے بریٹ سے الگ اتنا سوادش کھانا کھایا تھا اس کے بعد ہم نن کو دیکھتے ہیں جو ایڈیلی کو لے کر ٹاؤن میں آ گئی تھی لیکن و ٹاؤن کے لوگوں سے بہت ڈر رہی تھی کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ ٹاؤن کے سبھی لوگ بہت بورے ہیں وہاں دوسری طرف ویلنا بھی پیٹر کے گصہ آ کر جانے سے بہت دکھی تھے اب ویلنا اس گھٹنا کو یاد کرتے ہیں جب انہیں پیٹر ملا تھا دراصل یودھ کے دوران انہیں ایک گھر کے اندر سے بچوں کے رونے کی آواز سنائے دی اور جب وہ اندر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک نن تھی جو دو بچوں کو اپنے سال لے کر چھپی ہوئی تھی ویلنا کو دیکھ کر نن نے ان سے ریکویشٹ کیا کہ وہ ان بچوں کو اپنے سال لے جائے جس سے ان کی جان بچ جائے گی لیکن ویلنا ایک سینک ہونے کی وجہ سے سب سے چھوٹے بچے یعنی کی پیٹر کے بہن کو نہیں پاس رکھتے تھے اسی لئے اسی پیٹر کو لے کر وہاں سے نکل گئے اور پیٹر کی چھوٹی بہن ایڈیلی کو نن کے پاس ہی چھوٹ دیا لیکن جیسے وہ گھر سے بہا نکل کر کچھ دوری پر گئے تھے گھر کے اندر ایک جوڑ دار بلاشٹ ہوا تھا جس سے ویلنا کو لگا کہ نن پیٹر کی چھوٹی بہن کے ساتھ ہی ماری گئی اور ویلنا آج تک خود کو اس گھٹنا کے لیے ماف نہیں کر پائے تھے کیونکہ اگر وہ چاہتے تو پیٹر کی چھوٹی بہن اور نن کی بھی جان بچا سکتے تھے وہاں دوسری طب نن ایڈیلی کے ساتھ جندہ بچ گئی تھی اور نے لگ رہا تھا کہ ویلنا پیٹر کے ساتھ یود میں مارا گیا یہی وجہ تھی کہ ویلنا پیٹر کو بتاتا تھا کہ اس کی چھوٹی بہن جندہ نہیں ہے اور نن ایڈیلی کو بتاتی تھی کہ اس کا بڑا بھائی اب اس دنیا میں نہیں ہے اگلے دن پیٹر کو اڑتاوا دیکھنے کے لیے سب ہی لوگی کٹا ہوتے ہیں راجہ جب راستے میں ہوتے تو انہیں پتا چلتا ہے کہ ٹاؤن کی میر کا بھائی جب سے یود میں مارا گیا ہے تب سے وہ ایک بار بھی نہیں آسی ہے اب پیٹر اڑنے کے لیے ٹاؤن کی سب سے اوچھی بیلڈنگ پر جاتا ہے اس سمیں پیٹر کو ویلنا جادوگر اور ساتھی ٹاؤن کے سبھی لوگ دیکھ رہے تھے پیٹر ہوا میں اڑنے کے لیے بیلڈنگ سے نیچے چھلانگ لگا دیتا ہے اور تیجی سے نیچے گرنے لگتا ہے یہ دیکھ کر سبھی لوگ ڈھر جاتے ہیں لیکن اگلے پر اس کے بیگ سے ایک پیراشن نکلتا ہے جس سے وہاں میں اڑنے لگتا ہے پیٹر کو وہاں میں اڑتا دیکھ کر ویلنا جادوگر ایڈیلی اور ساتھی سبھی لوگ بہت خوش ہوتے ہیں راجہ پیٹر کی تاریف کرتے ہیں اور اس کو تیسرا اور آخری ٹاسک دیتے ہیں جس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ایلیفینٹ پیٹر کی ہو جائے گی لیکن تیسرا اور آخری ٹاسک بھائی کے دونوں ٹاسک سے کافی زیادہ مشکل تھا کیونکہ اب اسے ٹاؤن کی میئر کو ہسانہ تھا جو اپنے بھائی کی موت کے بعد آج تک نہیں ہسی تھی اب ایڈیلی جب ایلیفینٹ کے پاس اسے دیکھنے کے لیے جاتی ہے تو اسے وہاں پر پیٹر ملتا ہے ایڈیلی کو دیکھ کر پیٹر کو اس کے ساتھ ایک عجیب سا بوننگ فیل ہوتا ہے لیکن پیٹر کو نہیں پتا تھا کہ ایڈیلی اس کی کھوئی بہن ہے ایڈیلی اور پیٹر جلدی ایک اچھے دوست بن جاتے ہیں اور پیٹر ایڈیلی کی دی گئی بک سے جوکس پڑھ کر اگلے دن ٹاؤن کی میئر کو ہسانے کی پریکٹیس کرتا ہے اگلے دن شاید دربار میں پیٹر راجہ اور باقی سہبی لوگ اکٹا ہوتے ہیں جہاں پر پیٹر اپنے جوکسے ٹاؤن کی میئر کو ہسانے کی پریکٹیس کرتا ہے لیکن وہ اس میں پوری طرح سے فیل ہو جاتا ہے ٹاؤن کی میئر پیٹر کو سپورٹ کرنے کے لیے جھوٹ کا ہستی ہے لیکن راجہ کو اس کا بتا چل جاتا ہے اور وہ ٹاؤن کی میئر کو بناوٹی اسی اسنے سے منع کرتے ہیں اس کے بعد پیٹر راجہ سے ایڈیفینڈ کو آجات کرنے کے لیے ریکویش کرتی ہے کیونکہ اب وہ سمجھ چکا تھا کہ ایڈیفینڈ کی بھی اپنی ایک فیملی ہے اور وہ صرف اپنی بہن کو دوننے کے لیے ایڈیفینڈ کو اس کی فیملی سے دون نہیں رکھ سکتا اس لئے پیٹر کسی بھی طرح ایڈیفینڈ کو اس کی فیملی کے پاس بھیجنا چاہتا تھا راجہ اس کے لیے راجی نہیں ہوتے اور ایڈیفینڈ کو اپنے سار لے کر وہاں سے واپس جانے ہی لگتے ہیں لیکن اس دوران ایڈیفینڈ راجہ کے اوپر پانی فینک دیتا ہے جسے دیکھ کر ٹاؤن کی میر ہسنے لگتی ہے جس کے بعد راجہ اور باقی سبھی لوگ بھی ہسنے لگتے ہیں اب راجہ مان جاتے ہیں کہ آخر کار پیٹر نے ٹاؤن کی میر کو ہسا دیا ہے اس لئے اسے ایڈیفینڈ دے دی جاتی ہے ایڈیفینڈ کو پا کر پیٹر خوش ہوتا ہے اور ایڈیفینڈ پیٹر کو اپنے سر پر بٹھا لیتی ہے اس کے بعد پیٹر جیل میں جادوگر سے ملنے کے لیے جاتا ہے اور اسے ریکویش کرتا ہے کہ وہ ایڈیفینڈ کو واپس سے اس جہاں پر بھیج دے جہاں سے وہ آئی ہے جادوگر ایسا کرنے سے منہ کر دیتا ہے کیونکہ اسے وشاہش نہیں تھا کیونکہ ایسا کر سکتا ہے لیکن اور لیڈی جس کے اوپر ایڈیفینڈ گری تھی وہ جادوگر کو وشاہش دلاتی ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے کیونکہ اس کے بارٹیس کے لوگوں کو بدلنے کے لیے کیے گئے میجک کی وجہ سے ہی آسمان سے ایڈیفینڈ نیچے گری تھی اور بارٹیس کے لوگوں میں یہ بدلاؤ آیا تھا کہ اب وہ وشاہش کرنے لگے تھے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اب جادوگر ایڈیفینڈ کو واپس بھیجنے کے لیے راجی ہو جاتا ہے اگلے دن جادوگر ویلنا اور ساتھی ٹاؤن کے سب ہی لوگ ایک جہاں پر اکھٹا ہوتے ہیں اور جادوگر اپنے میجک کی مدد سے ایڈیفینڈ کو واپس سے اس کی فیملی کے پاس بھیج دیتا ہے جسے دیکھ کر سب ہی بہت خوش ہوتے ہیں اب ایڈیلی پیٹر کے پاس آتی ہے اور اسے پوسی ہے کہ اس نے ایڈیفینڈ کو اس کی فیملی کے پاس کو بھیجوا دیا جبکہ وہ ایڈیفینڈ کی مدد سے اپنی بہن کو ڈونڈ سکتا تھا اس پر پیٹر ایڈیلی کو سمجھاتا ہے کہ اپنی بہن کو ڈونڈنے سے زیادہ جوری ایڈیفینڈ کو اس کی فیملی تک پہنچانا تھا اب آسمان میں سالوں سے چھائے عجیب سے دکھنے والے بادل ہڑ جاتے ہیں اور سورج کی روشنی کو آتا دیکھ کر سب ہی بہت خوش ہوتے ہیں بارٹیس میں ایک بار پھر سے خوشیاں لوٹ آئی تھی اور کچھ بھی سمجھو تھا اب ایڈیلی کو لینے کے لیے نن اور پیٹر کو لینے کے لیے ویلنا آتے ہیں تو ویلنا اور نن ایک دوسرے کو پیچان جاتے ہیں اور اب یہاں پر پیٹر کو پتا چل جاتا ہے کہ اپنی جس بین کو سالوں سے ڈھونڈ رہا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایڈیلی ہے پیٹر اور ایڈیلی ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہوتے ہیں وہیں دوسری طرف جادوگر اپنے میجک سے اس لیڈی کو فولوں کا ایک گلدستہ دیتے ہیں جن کے اوپر ایلیفینڈ گری تھی اور اس کے بعد وہ اپنے آگے کے سفر پر نکل بڑھتے ہیں اب بارٹی شہر پہلے کی طرح ایک خوشیال اور جادوی شہر بن جاتا ہے جہاں پر سب کچھ پوسیبل تھا اس کے بعد پیٹر خوشی خوشی مشٹر لیو کے گھر پر اپنی بہن ایڈیلی نن اور ویلنا کے ساتھ رینے لگتا ہے اور وہیں دوسری طرف ایلیفینڈ بھی اپنی فیمیلی کے ساتھ کافی خوش تھی اور اسی کے ساتھ یہ مووی ہی پر ختم ہو جاتی ہے گائز اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب جرور کر لینا ملتے سے ہی نیسٹ ویڈیو میں تھیکس و روچی